مدینے میں وائرل اس بابا جی کی اصل حقیقت سامنے آگئی صحابہ اکرام کی طرح دیکھنے والا یہ شخص کیا سے کیا نکل آیا موزا ٹی وی آفیشل کے محترم دیکھنے اور سننے والو السلام علیکم محترم پیارے دوستو آج کل ایک بابا جی کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر مشہور ہونے والی اس ہستی کی اصل حقیقت سامنے آگئی دوستو سوشل میڈیا پر ایک بات بہت تیزی سے پھیل رہی ہے وہ یہ کہ یہ بزرگ صحابہ کی طرح سے نظر آتے ہیں اس بات نے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات پیدا کر دیئے ہیں کہ وہ بزرگ کس صحابی سے مشابہ ہیں اور اس بات کی اصل حقیقت کیا ہے اور انہیں کس بات سے صحابہ اکرام کے ساتھ مشابہ کیا جا رہا ہے ان سب باتوں کی اصل حقیقت جانے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے دوسرا سوال جو لوگوں کے ذہنوں میں دوستو گردش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس بزرگ میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اس شخص کی ویڈیو بنی اور پھر وائرل بھی ہو گئی ایک ایسی حقیقت ہمیں معلوم ہوئی ہے جو اب تک کسی بھی چینل میں نہیں دکھائی گئی اس سے پہلے کہ آپ کو اس حوالے سے بہت سی اہم معلومات دیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل موزا ٹی وی آفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو محصول ہوتا رہے پیارے دوستو عرب میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو جس میں ایک ضعیف العمر بابا جی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آہاتے میں چل رہے ہیں ان کی شناخت کے حوالے سے ساری دنیا میں چیمگویاں ہو رہی تھیں کہ یہ بابا جی کون ہے ان کا تعلق کس ملک سے ہے یہ کیا کام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ دوستو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وائرل ہونے والے یہ بابا جی اپنے اندر ایسی بھی کیا کشش رکھتے تھے کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہونے لگے اس بات کی وضاحت بھی ہم اس ویڈیو میں کریں گے دوستو دراصل عرب میڈیا پر وائرل ہونے والے بابا جی پاکستانی ہیں ان کا تعلق صوبہ بلوچستان سے ہے اور وہ ایک جھونپڑی میں رہتے ہیں ان کی جھونپڑی ایک ریگستانی علاقے میں آباد ہے جو اتنی ناپائے دار ہے دوستو کہ ناگرمی کی تیز تپش کو روک سکتی ہے اور نہ ہی برستی بارش میں ایک عمر سیدہ بزرگ کو بھیگنے سے بچا سکتی ہے ان بزرگ نے پاکستان سے سعودیہ کا سفر جس طرح تیہ کیا یہ ایک دلسوز واقعہ ہے جس نے بھی ان بزرگ بابا جی کی داستان سنی وہ عابدی داستہ ہو گیا اور پھر اللہ نے انہیں ایسی عزت سے نوازا کہ مسجد نبوی کے اہاتے میں چلتے ہوئے ان کا ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ولی اللہ نامی یوٹیوبر نے ان کا انٹرویو کیا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے وہ نو سالوں سے لوگوں کی بکریاں چرا کر پیسے اکٹھے کر رہے ہیں انہوں نے پہلی بار جب اپنے جوان بیٹوں کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار نو سال پہلے کیا تو ان کے بیٹے ہتھے سے اکھڑ گئے کہنے لگے کہ ان کے اپنے گھروں میں کھانے کے لالے پڑے ہیں وہ کیسے لاکھوں روپے کا انتظام کر کے انہیں اللہ کے گھر بھیج سکتے ہیں وہ بزرگ بلکل خاموش ہو گئے اور بکریوں کے بچوں کو پالنے لگے پورے سال وہ بکریوں کے بچوں کو پالتے اور پھر بیچ کر دوسرے چھوٹے بچے خرید لیتے اور جو منافع انہیں ملتا وہ جمع کر لیتے تنکا تنکا جوڑ کر اس شخص نے اللہ کی محبت میں اتنے پیسے جمع کیے دوستو کہ اپنا پاسپورٹ بنوا لیا جس دن ان بزرگ کا پاسپورٹ بن کر ان کے ہاتھوں میں رکھا گیا تو خوشی کے مارے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے پھر انہوں نے ٹگٹ اور ویزے کے پیسے جمع کرنے شروع کر دیئے جیسے ہی ان کے پاس کچھ انتظام ہوا انہی دنوں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ ان بزرگ کا دل ہی ٹوٹ کر رہ گیا پہلے کرونا وبا آ گئی جس کے باعث ان کے پاسپورٹ کی مدت ختم ہو گئی اس دن ان بزرگ کی آنکھیں عشقبار ہو گئیں لیکن انہوں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری دوستو اور اللہ کی محنت میں دوبارہ پیسے کٹھے کیے اور پاسپورٹ بھی دوبارہ بنوایا عمرے کے رادے سے اپنا ایک دستی بیگ لیا اور سعودی عرب پہنچ گئے اور عمرہ کیا اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے شکر ادا کیا کہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا دوستو جب وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ جانے کے لیے آخری بار خانہ کعبہ شریف کو الودائی نظروں سے دیکھ رہے تھے کعبہ شریف کو دیکھتے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ان کی سفید داڑی آنسوں سے تر ہو چکی تھی جب وہ مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں ان کا سامان بھی چوری ہو گیا لیکن انہیں اس بات کی کوئی زیادہ فکر بھی نہ تھی انہیں بس اس بات کا غم ستایا جا رہا تھا کہ وہ بہت جلد واپس پاکستان لوٹ جائیں گے ان کی خواہش یہی تھی کہ وہ کعبے میں ہی اپنی باقی کی عمر گزار لیں تب ہی دوستو مسجد نبوی کے آہاتے میں وہ بے نیازی سے چل رہے تھے کہ کسی نے ان کی ویڈیو بنا لی بابا جی نے مزید بتایا کہ تصاویر اور ویڈیو وائرل ہونے کے بعد لوگ ان سے ملنا شروع ہو گئے ان کے ساتھ تصاویر بنانا شروع ہو گئے بابا جی نے یہ بھی بتایا کہ سعودی عرب حکومت کی طرف سے ان کو ایک بار پھر ملاقات کے لیے بلایا گیا ہے اور وہ جلد ہی جائیں گے دوستو مومر پاکستانی زائر کی عرب میں دھوم میڈیا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشابہے قرار دیا سعودیہ میڈیا پر رمضان المبارک کے آخری ایام سے ایک سفید پوش نورانی چہرے والے پاکستانی بلوچ بزرگ کی ویڈیو بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ مسجد نبوی میں چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور زیارت میں مصروف ہیں عبدالقادر مری نامی یہ پاکستانی بلوچ بزرگ اس وقت سعودی میڈیا کی نظروں میں آگئے جب ستائیسویں رمضان المبارک کی شب یعنی لیلت القدر کو یہ بابا جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پر آ کر الودائی سلام کہہ کر واپس جا رہے تھے کیمرے کی آنکھ نے چھٹ سے بابا جی کے چال چلن اور وضا قطع کو محفوظ کر لیا اور چند ہی سیکنڈز میں بابا جی کی ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہو گئی کو صحابہ اکرام بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت کے مشابہت قرار دیا یوں لمحوں میں بابا جی دنیا بھر کے مسلمانوں میں عقیدت کی نگاہ سے دیکھے جانے لگے عرب میڈیا نے اپنے دفتروں میں بابا جی کی داہری پگڑی اصا اور چادر لینے کے انداز اور سادگی پر فوکس کیا اور کہا کہ یہ سب ایسا ہے جیسے یہ بزرگ صحابہ اکرام کے دور سے لوٹ کر آئے ہوں بعض عرب میڈیا کے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بابا جی کی چال ڈھال اور ناک نقشہ ایسا ہی ہے جیسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ سیرت تاریخ کی کتابوں میں بیان ہوا ہے جیسے ہی بابا جی کی ویڈیو میں سٹریم اور سیٹلائٹ سے سوشل میڈیا پر وائرل ہونا شروع ہوئی تو ہر کوئی یہ جاننے کی جستجو میں رہا کہ آخر یہ بزرگ کون ہے اور کہاں سے ہیں چنانچہ سوشل میڈیا پر بعض لوگوں نے بابا جی کا کھوج لگایا ان کی سادہ اور مشکلات سے بھری زندگی اور اللہ کی محبت جو اس بزرگ میں دیکھی تو دیکھنے والوں کو ماضی میں گزرے صحابہ اکرام کی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے واقعات یاد آنے لگے جو کہ حدیث مبارکہ سے منقول ہیں فیس بک پر ایک سارف نے بابا جی کے متعلق مزید معلومات دیتے ہوئے لکھا کہ بیس اپرل دو ہزار تئیس کو آل پاکستان مری اتحاد سعودی عرب کے صدر عبدالرحمن مری نے وائرل ہونے والے بزرگ حاجی عبدالقادر مری اور حاجی عبدالستار جلانی مری سے ملاقات کی پوسٹ میں مزید بتایا گیا کہ ملاقات میں عبدالرحمن مری نے سعودی عرب میں وائرل ہونے والے بزرگ عبدالقادر مری اور عبدالستار مری کو عمرے کی سعادت حاصل کرنے پر مبارک بات پیش کی اور اس کے بعد اپنی نگرانی میں حاجی عبدالقادر مری کو واپس ملک پاکستان جانے کے لیے جدہ ائرپورٹ روانہ کیا اور جب وہ پاکستان پہنچے تو ان بزرگ کا خیر مقدم پھولوں کے ہار سے کیا گیا وہ بزرگ یہ سب دیکھ کر حیران تھے انہیں تب اس بات کا علم ہوا کہ وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکے ہیں لیکن اب بھی وہ بزرگ سادہ سی زندگی جی رہے ہیں دوستو اور پھر سے اللہ کے گھر جانے کے مطمئنی ہیں محترم دوستو ایسے ہی عاشقوں کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی جماعت میں کرتا ہے سورہ بکرہ آیت نمبر تیس قتیس بتیس اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں انہوں نے عرض کیا کہ کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد انگیزی کرے گا اور خون ریزی کرے گا حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ہما وقت پاکیزگی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیئے پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا ان اشیاء کے نام بتا دو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو فرشتوں نے عرض کیا تیری ذات ہر نقص سے پاک ہے ہمیں کچھ علم نہیں مگر اسی قدر جو تم نے ہمیں سکھایا ہے بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے دوستو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے لہذا تم بھی اس سے محبت کرو تو جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں ندا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے لہذا تم بھی اس سے محبت کرو چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی مقبولیت رکھتی جاتی ہے اللہ اس شخص کو خاص بنا دیتا ہے جیسے عبدالقادر کو بنا دیا اللہ ہمارے دل کو بھی ایسی ہی محبت سے منور فرما دے آمین یارب العالمین دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کرتے ہوئے دوستو میں شیئر کیجئے گا جاتے جاتے ایک بار پھر کنفرم ضرور کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل موزا ٹی وی آفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو موصول ہوتا رہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا آنے والی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے بان